اسلام علیکم جی ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور مزہ میں ہوں گے آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی سپر ٹیسٹی آلو دال کباب کی ریسپی یہ کباب جو آلو اور دال کے مکسر سے بندے ہیں اپنے کرسپی ٹیکشر اور مسالدار ٹیسٹ کے لیے بہت ہی فیمس ہیں کم بجٹ میں کم محنت میں اور کم ٹائم میں اگر کچھ ٹیسٹی بنا کر کھانا چاہتے ہیں تو آلو دال کباب کی ریسپی آپ لوگوں کے لیے بیس سوائس ہے کباب نہ تو ٹوٹیں گے نہ ہی آئل میں بکھریں گے اوپر سے کرسپی اندر سے سوفٹ اور مسالدار سے کباب بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوں گے تو پھر ریسپی کو ان تک دیکھیں اچھی لگئے تو لائک بھی کر دیں اور چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں تو چلیں پھر مزہ دار سے آلو دال کباب بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں کبابوں کو بنانے کے لیے یہاں پر میں نے ڈیڑھ کپ چنے کی دال لی تھی جس کو میں نے اچھی طرح واش کرنے کے بعد دو گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو کر رکھ دیا تھا دال بھیگنے کے بعد سائز میں ڈبل ہو گئی تھی تو اس پر میں نے پانی ایک ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون حلدی جال کر اس کو بوائل کر لیا تھا دال یہاں پر ہنڈیڈ پرسنٹ بوائل ہو چکی ہے جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے دال میں کسی طرح کی کسر نہیں ہونی چاہیے یہ ہنڈیڈ پرسنٹ بوائل ہونی چاہیے اور نہ ہی آپ نے اس کو بہت زیادہ پکانا ہے کہ دال کا ملیدہ نکل جائے اسی طرح سے کھڑی کھڑی دال آپ نے بوائل کرنی ہے اب دال کو دیکھیں میں نے چوپر میں ڈال کر اس کو چوپ کر لیا ہے اور آپ نے اس کو بلکل باریک پیس لینا ہے جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے ڈیڑھ کپ چنے کی دال میں میں یہاں پر دو میڈیم سائز کے آلو استعمال کر رہی ہوں آلووں کو بھی میں نے نمک ڈالنے کے بعد بوائل کر کر رکھ لیا تھا آلو کو آپ میش نہیں کریے گا کیونکہ میش کرنے میں کہیں نہ کہیں گھٹلی رہ جاتی ہے تو اس کو میں نے گریٹر کی مدد سے گریٹ کر رہا ہے اس میں کوئی چانس ہی نہیں ہوتا کہ اس پھر کوئی گھٹلی اس میں باقی رہ جائے کیونکہ ہمیں ایک سمودھ سا مکس آئی ہے کبابوں کا جتنے بھی آلو تھے میرے پاس ان سب کے پیسز کو میں نے اس طرح سے گریٹ کر لیا تھا آپ نے بھی گریٹ کر کے ہی اس میں ایڈ کرنا ہے تاکہ آپ کو بہترین ڈیزلٹ ملیں کچھ پاورڈر مسالے ایڈ کر لیتے ہیں ایک ٹی سپون میں نے اس میں پسی کالی مرچیں ڈالی ہیں اور اس میں شامل کروں گی ایک ٹی سپون کھٹاوہ دھنیا جس کو میں نے ابھی فریش کھٹا ہے کورٹر ٹی سپون میں اس میں گرم مسالہ پاورڈر ایڈ کروں گی اس کے علاوہ اس میں شامل کروں گی ایک ٹی سپون بھونا کھٹاوہ زیرہ کبابوں کو ایک اچھا کلر دینے کے لیے میں اس میں ہاف ٹی سپون سمال کر رہی ہوں کشمیری لال مرچ ہے تو ایڈ کر دیں ادروائز آپ لوگ سکپ کر سکتے ہیں کبابوں کو سپائسی بنانے کے لیے میں یہاں پر ڈیر ٹی بل سپون پسی لال مرچیں ایڈ کر رہی ہوں مرچوں کی کونٹیٹی آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کا ایکارڈنگ ایڈجس کر سکتے ہیں کم یا زیادہ جتنی آپ کو پسند ہو اور اچھے فلیور کے لیے اس میں ایڈ کر رہی ہوں میں ایک ٹی سپون چارٹ مسالہ جو کہ اس کی فلیور کو انہینس کرے گا اب اس میں کچھ سبزیاں ایڈ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک میڈیم سائز کی پیاز لی ہے جس کو میں نے اوملیٹ کٹ میں چاپ کر لیا ہے اور اس میں ہاف گڑی میں نے ڈالی ہے ہرے دھنیے کی جس کو میں نے باریک کٹ لیا ہے اس کے علاوہ اس میں شامل کروں گی میں ہری اور لال مرچیں یہ وہ مرچیں ہیں جو رکھے رکھے لال ہو جاتی ہیں اگر نہیں ہیں تو آپ ہری شامل کر سکتے ہیں یہ آپ نے ساتھ سے آٹھ ڈال لی ہے جس کو میں نے بلکل باریک چاپ کر کے اس میں ایڈ کیا ہے اچھا مرچوں کی کونٹیٹی اگر آپ لوگ کم کرنا چاہتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ تو کر سکتے ہیں اچھی بینڈنگ کے لیے اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں تین ٹیبل سپون کون فلور کا اس کے علاوہ اس میں ڈیر ٹیبل سپون میں ایڈ کروں گی اس کو کرسپی بنانے کے لیے چاولوں کا آٹھا چاول کا آٹھا ہے تو ایڈ کر دیں نہیں تو کون فلور آپ نے لازمی ایڈ کرنا ہے تاکہ کبابوں کے اچھی بینڈنگ ہو سکے ہاف ٹی سپون میں نے یہاں پر نمک کا ایڈ کیا ہے دھیان رکھئے گا کہ نمک میں نے دال اور آلو کو بوائل کرتے وقت بھی آٹھ کیا تھا تو اس مکس کو آپ نے چک لینا ہے جتنی نمک کی ضرورت آپ کو لگے اتنا آپ نے اس میں آٹھ کر لینا ہے اب اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے تاکہ جو بھی چیزیں ہم نے اس میں آٹھ کی ہیں وہ سب آپ اس میں ویل کمبائن ہو جائیں اور ایک پرفیکٹ سمول سا مکس بن کر تیار ہو جائے دیکھیں تمام چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب اس سٹیج پہ دیکھیں ایک پرفیکٹ ہم نے اس میں ساری چیزیں ایڈ کی ہیں تو یہ بالکل بھی چپک نہیں رہا ٹھیک ہے تو اسی طرح کا مکس آپ نے تیار کرنا ہے تو چلیں ہم اس کے شاندار سے کباب بنا کر تیار کر لیتے ہیں تو آپ نے ایک پورشن لینا ہے جتنا بڑا کباب آپ بنا کر رکھنا چاہتے ہیں اور اس پورشن کی آپ نے ہاتھوں کو پریس کرتے ہوئے ایک بالس ہی بنانی ہے ہاتھوں پہ نہ میں نے پانی لگایا ہے اور نہ میں نے ان کو آئل سے گریز کیا ہے اب آپ نے اس کو ایک کباب کا شیپ دینا ہے اور اس کے ایجز کو مزید سموت کرنے کے لیے کسی فلیٹ سرفیس پہ آپ نے اس کو اس طرح سے گول گول گھومانا ہے جس سے کباب جو ہیں وہ بالکل پرفیکٹ بن کر تیار ہوں گے جیسے آپ نے ان کو کسی مول یا کسی سانچے میں بنایا ہے تو دیکھیں تھوڑا سا میں اس کو پریس کروں گی اور ایک پرفیکٹ ہمارا کباب بن کر تیار ہو چکا ہے تو اسی طرح سے تمام مکس کے میں نے کباب بنا کر تیار کر لیے تھے اچھا آپ ان کو فریز نہیں کر سکتے اس لیے کیونکہ اس میں ہم نے آلو ایٹ کیا ہے نا تو آلو کو اگر آپ فریز کریں گے اس اسٹیج پہ تو پھر یہ فرائے ہوتے وقت پانی چھوڑیں گے اور بکھڑنا شروع ہو جائیں گے اب اس کی کوٹنگ کے لیے یہاں پر میں نے دو عدد انڈے لیے ہیں اور اس میں میں ایٹ کروں گی کوارٹر ٹی سپون نمک کا اور شامل کروں گی اس میں ہاف ٹی سپون پیسیوی لال مرچیں مرچوں کی کونٹیٹی آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ رکھئے گا اچھی طرح سے مکس کر لیں گے انڈوں کو آپ نے اتنا مکس کرنا ہے کہ انڈے تھوڑے سے فلافی ہو جائیں تو بہت اچھی طرح سے آپ نے اسے بیٹ کرنا ہے یہاں پر دیکھیں انڈوں کو میں نے بیٹ کر لیا ہے اب جو کباب بنا کر رکھے تھے اس کو آپ نے اس طرح سے انڈے کے اندر ڈپ کر دینا ہے اور بہت اچھی طرح سے آپ نے ڈپ کرنا ہے تاکہ انڈہ کباب کے ہر حصے پر لگ جائے اب ان کو فرائے کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے پین میں آئل گرم ہونے رکھ دیا تھا اور آپ نے انہیں شیلو فرائے کرنا ہے دیپ فرائے نہیں کرنا ون بائی ون کر کے کبابوں کو انڈے میں ڈپ کرنے کے بعد میں اس میں فرائے کرنے کے لیے رکھتی جاری ہوں چولے کا فلیم اس وقت میڈیم ہے میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کو پکانا ہے کیونکہ ہم نے جو بھی چیزیں اس میں آئٹ کی ہیں وہ سب پکیویں ہیں مگر صرف چاول کا آٹا اور کان فلور پکاوا نہیں ہے تو اس کو پکنے میں تقریباً چار سے پانچ منٹ لگیں گے تو ان کا ٹوٹل فرائنگ ٹائم ہے چار سے پانچ منٹ کبابوں کو فرائے ہوتے ہوئے ایک سے ڈیرھ منٹ ہو چکا ہے تو ایک سے ڈیرھ منٹ کے بعد دیکھیں ان کا کلر چینج ہو گیا ہے تو اب میں ان کی سائٹ چینج کر رہی ہوں اب اس کو دوسری طرح سے بھی میں اچھی طرح سے فرائے کر لوں گی آپ نے ان کو بہت لو فلیم پہ فرائے نہیں کرنا اور نہ بہت زیادہ ہائی فلیم پہ فرائے کرنا ہے لو فلیم پہ فرائے کریں گے تو پھر یہ سوگی ہو جائیں گے آئل ایبزارب کر لیں گے اور ہو سکتا ہے کہ کباب ٹوٹ جائیں ہائی فلیم پہ اگر آپ فرائے کریں گے تو پھر ان کا کلر اتنا خوبصورت نہیں آئے گا تو الحمدللہ کباب ہمارے بہت اچھی طرح سے فرائے ہو چکے ہیں دیکھیں ایک اچھا خوبصورت سا گورڈن کلر اس پر آ چکا ہے اور آپ اس کی لک چیک کریں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو اسی طرح سے آپ نے تمام کبابوں کو فرائے کرنا ہے جب یہ فرائے ہو جائیں تو ان کو باری باری آپ نے نکال لینا ہے اور اگر اس سٹیج پر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو ذرا سے بھی اچھی لگ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو فرینڈز اور فیملی میں بھی شیئر کیا کریں آپ سبھی لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے بہت شکریہ کباب ہم نے فرائے کر لیا ہے ایک بیچ میں نے فرائے کر لیا تھا دوسرے بیچ کو بھی میں نے اسی طرح فرائے کیا ہے اور تیار ہیں پھر ہمارے مزدار سپر کرسپی سپر ٹیسٹی آلو دال کی کباب جس کو میں نے بنایا ہے بہت کم ٹائم میں کم بجٹ میں بہت آسانی کے ساتھ میری وہ بہنیں جنہوں نے ابھی نیو کوکنگ سٹارٹ کی ہے وہ بھی اس ریسپی کو بنا کر آرام سے تیار کر سکتی ہے جو ٹپس اور ٹرکس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں جب آپ اسے فالو کریں گے تو آپ کو ایسے ہی ریزرٹس ملیں گے جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں تو بیسٹ ہے یہ کباب آپ کے ایوننگ سنیک کے لیے آپ اسے دال چاول کے ساتھ سرف کریں یا پراتھے کے ساتھ کھائیں اب ایک کباب میں آپ کو توڑ کے بھی چیک کرا دیتی ہوں دیکھیں کباب اوپر سے کرسپی ہے اندر سے سوفٹ اور سپائسی ہے اس کی لکھ سے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنا ٹیسٹی بن کر تیار ہوا ہے دیکھیں جو بھی چیزیں اس میں ہم نے آئیڈ کی تھی وہ پرپر پک چکی ہیں اور کباب کی آپ لکھ دیکھیں کہ کتنا شاندار بن کر تیار ہوا ہے تو اس کو سرف کیا ہے میں نے ہر دھنی پودینے والے رائتے کے ساتھ آپ لوگوں کی چوائس ہے کہ آپ اسے کسی بھی ڈپ سوس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں آئی ہوپ کہ یہ ریسیپی اور ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنا پیارا سا فیڈبیک مجھے لازمی شیئر کریے گا آپ کے پیارے اور خوبصورت سے کمنٹ کا مجھے انتظار رہے گا آپ سے پھر ملوں گی انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو میں ایک نیو ریسیپی کے ساتھ جب تک حدیہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنوں کا بھی خیال رکھئے گا اور مجھے بھی اپنی پیاری دعاوں میں آدھ رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگبان